سامنے جی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گمبدِ خزرہ بہت ہی خوبصورت مقام ہے بہت خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ آنکھوں کو تسکین ملتی ہے دل کو سکون ملتا ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں الحمدللہ یہ منظر ہی ایسا ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے نصیم میں فرمائے آمین الحمدللہ یہ لوگ جا رہے ہیں اندر روضہ الرسول پر حاضری کے لئے دروت و سلام پڑھنے کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ جو بھی دیکھنے والے دوست ہیں لازمی ایک بات دروت و سلام پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی و سلم و بارک علیہ سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد چلتے ہیں ہم بھی آج اندر جائیں گے انشاءاللہ آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں روضہ الرسول سلام پڑھنے کا جو طریقہ ہے تو چلتے ہیں اندر یہاں سامنے انٹری ہے یہاں سے داخل ہوں گے یہاں سے داخل ہوتے ہیں یہاں سے جائیں گے یہاں پر سکوٹ ہی کھڑی ہوئی ہے یہاں سے لیڈیز کو نہیں جانے دیتے ہیں ان کو واپس کرتے ہیں لیڈیز کے لئے مختلف اوقات ہیں الگ الگ ٹائم ہیں عورتوں کے لئے صبح فجر کے بعد میرا خلال سات بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو یہاں سے ہم جا رہے ہیں سیدھے پھر ایسے ایسے کر کے انہوں نے اس لیے بنایا ہے کہ رش کو کنٹرول کرنے کے لئے تو ویسے بھی اب آج سترمہ رمضان ہے اور رش کم ہو گیا ہے کیونکہ ترابیاں کافی دیر سے پہلے پڑی جا چکی ہیں لوگ سلام پڑھ کے چلے گئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنی آنکھوں کے روشنی کو منور کریں دل کو منور کریں ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہم صلی و صلی و مبارک علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد و علیہ و صحبہ اجمائین تو ایسے ہی چلتے جائیں گے پہلے یہاں پر کافی راش تھا میں نے تھوڑا ویٹ کیا اب راش ختم ہوا ہے اب خالی جگہ ہے اب جائیں گے انشاءاللہ اندر سکون سے جا کر زیارت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر سلام پڑیں گے یہ سامنے گمبد ایک ہزرا ہے روزہ رسول سبحان اللہ اللہم صلی و صلی و مبارک علی نبینا و محمد و ویڈیو کو آگے شیئر کرتے جائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں اللہم صلی و صلی و مبارک علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ سیدنا مولانا محمد و مبارک ہم ادھر سے جائیں گے اور وہاں سے نکلیں گے وہ دیکھیں کہ ہم نے لوگ آ رہے ہیں نکل کر اس سیڈ سے وہ دیکھیں وہاں سے لوگ نکل کر ادھر جا رہے ہیں نکلنے کا راستہ ہوگا ہے اور داخل ہونے کا راستہ یہاں سے ہے ہم وہاں سے آئے ہیں ایسے گھوم کر یہ لوگ آ رہے ہیں اور ایسے ہی اندر جائیں گے تو ایسے اندر ہو کر مسجد نبی شریف میں روضہ الرسول پر یہاں پر اندر سلام پڑھ کر وہاں سے باہر نکلیں گے سامنے دیکھیں روضہ الرسول سبحان اللہ اللہم صلی و صلی و بارک علیہ نبیہ نام حمد یہ دیکھیں کتنا خمصورت مندر ہے سامنے الحمدللہ الحمدللہ سلمہ الحمدللہ کیارے نبی کا سامنے روضہ ہے اور یہ آنکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سکو اپنے آنکھوں سے دائرکٹ برائے راست روضہ الرسول کی بیارت نصیب کرمائیت آمین اللہم صلی و صلی و بارک علیہ نبیہ نام حمد سبحان اللہ یہ کتنا خوصورت مندر ہے یہاں سے ہوتے کر جائیں گے یہ دوست میرے چینل پر میں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں لائک کر دیں کیونکہ میں الحمدللہ اللہ کا شان ہے شکر ہے کہ میں یہاں مدینہ مربرا ہوں یہ ہی حرم کے پرلی سیٹ پر شرح اسلام ہے شرح اسلام کے پاس میں رہتا ہوں اور الحمدللہ یہاں کی مدینہ کی روضہ الرسول کی مسئل نبی شریف کی ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آل پر کر لیں تاکہ ہر جو ویڈیو مدینہ مربرا سے میں یہاں پر بنا کر اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ یہ وہ ہے کوکسورت مدینہ یہ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک اللہ نے چاہا وہ سامنے پرلی سیڑ پر یہ روزہ رسول ہے سامنے پرلی سیڑ پر بکی ہے بکی بھرکت جو قبرستان ہے یہ سامنے بونڈری اس کی نظر آ رہی ہے تو ہم جا رہے ہیں ابھی اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اکدس پر سلام پڑھیں گے دور تو سلام اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو یہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیورت روزہ کی زیارت نصیب فرمائے سلام پڑھنا نصیب فرمائے تمہاں مشکلان دور فرمائے تمہاں بیماریوں بیماروں کو پریشانیوں سے بیماریوں سے نجات آتا فرمائے آسانیے پیدا فرمائے اللہ کریم یہ ہے باب الاسلام اس دروازے کا نام ہے باب الاسلام یہ دیکھیں یہاں سے ہم انٹر ہوں گے یہاں پر چپل اتار لیں گے یہاں پر سب لوگ اتارتے ہیں چپل یہاں اتارنی ہے یہ ہے ما شاء اللہ سبحان اللہ یہ ہے باب الاسلام دروازہ باب الاسلام سے یہاں سے داخل ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے جنت سبحان اللہ اللہمہ صلی و صلی و بارک علی نبینا محمد یہ زیارت کرنے والوں کے لئے علاقہ کر دیا ہے باقی لوگ ادھر پرلی سیڈ میں اس دیوار کی پلاسٹک کی دیوار بنائی ہے کپڑے کی اس کی پرلی سیڈ پر لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سامنے ریاض الجنہ ہے تو یہاں پر ایسے گزر دے جائیں گے اور آگے روز رسول پر سلام پڑھ کے باہر نکل جائیں گے تو یہ ہے ممبر رسول یہ جو آپ کی سامنے نظر آ رہا ہے اس کا گمبت پرلی سیڈ پر اندر کی طرح جو محراب ہوتا ہے محراب پرلی سیڈ پر ہے تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے یہ گمبر ہے ممبر ہے یہ ممبر مبارک تو جس ٹیم لیڈیز کا ٹیم ہے ادھر اندر کی سیڈ پر ابھی جو جمعہ کے دن خطبہ دیتا ہے امام وہ یہ ممبر ہے یہ ممبر مبارک ہے یہاں پر جمعہ کے دن خطبہ دیا جاتا ہے اور وہ سامنے چبوت رہا ہے جہاں پر ازان دی جاتی ہے اور اس ٹیم عورتوں کی اندر ریاضل جنہ میں ٹیم دیا گیا ہے اس پردے کی پرلی سیڈ میں عورتیں ہیں لیڈیز ہیں وہ ریاضل جنہ میں ہے اس ٹیم ایک یہ ممبر ہے یہ پہلے والا ممبر ہے یہ لکھا ہوا ہے سامنے بوڑ لگا ہوا ہے کہ اس ممبر کے اور سامنے جو ہے اس کے درمیان میں یہ جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ریاضل جنہ ہے میرے گھر کے اور میرے ممبر کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ ریاضل جنہ ہے ریاضل جنہ اس کو کہہ دے ہیں یہ ممبر ہے اور سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا اس کے درمیان یہ جگہ ہے پردے کی پرلی سیڈ میں یہ ریاضل جنہ ہے اس جگہ کا نام ریاضل جنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ اولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اس ممبر کے اور میرے گھر کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ ریاضل جنہ ہے وہ جنت کا باغ ہے تو اسے پردے کی پرلی سیڈ میں جو جگہ ہے وہ ریاضل جنہ ہے ابھی یہ در لیڈیز کا لیڈیز کے لیے کھولا ہوا ہے وہاں پر یہ جو سامنے حجرہ مبارک تھا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہد مبارک جو ہے اس کے اندر ہیں تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں مبارک بنائی گئی ہے یہ جو سامنے اندر آرہا ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا یہ ہیں جانیاں سلحی جانیاں اللہم صلی وسلم مبارک علی نبینا محمد اللہم صلی وسلم مبارک علی نبینا محمد ہماری سنہری جاریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اکدس کی یہ جو پہلی والی جاریاں ہیں ان میں تین جو سراغ نظر آ رہے ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ان کے سامنے تو آگے جو سینٹر میں آئیں گے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قبر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ مبارک ہے جہاں آپ نے اس کے سامنے سراغ بنایا ہے یہاں پر یہاں سے کچھ ایسے نظر آتا ہے جیسے اندر کوئی ایک کمرہ ہے حجرہ ہے اس کے اوپر ایک چادر چڑھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر کچھ آیتیں لکھی گئی ہیں تو اس کے جو اندر حجرہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر جو ہے وہ تین قبر مبارک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا ابو باکر بکو اور سیدنا عمر کی یہ سامنے اب تختیاں بھی لگا دی گئی ہیں اور یہ سامنے جو سراغ ہے اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے رسول اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی دعا مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں قبلہ کی طرح دعا کریں یہاں پر درودوں پڑھے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم و بارکہ نبی محمد یہ پہلے سراغ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور قبر مبارک ہے ابو بکر ہینا اسلام علیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اور اسلام علیہ عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم تو یہ تھے اور یہاں بھی کچھ بھی نہیں ہے جو ہینا ماں فیش ہے یعنی ہینا ماں بھی گول ماں بھی ہارا نس وسلم تو یہاں پر ہے جی تو یہ دروازہ ہے باب البکی باب البکی کی طرح سے باہر نکلتے ہیں باب الاسلام سے داخل ہوں گے اور باب البکی کیونکہ سامنے بکی غرکت ہے وہ سامنے بلکل تو اس لئے اس دروازے کا نام ہے باب البکی تو ابھی لیڈیز کے لئے ریاض الجنہ میں ٹیم دیا ہو ہے تو اس لئے لیڈیز کو رش ہے اُدھا الحمدللہ رب العالمین یہ دیکھیں جی اوپر اُدھا رسول ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے بلکل اوپر یہ گمبد خضرہ بنایا گیا ہے مسجد نبی شریف کا جو گمبد ہے وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے لحد مبارک کے بلکل اوپر ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے یہ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گمبد خضرہ کے ساتھ جو منار ہے اس کی بھی عالی شان ہے سبحان اللہ لوگ یہ سب لوگ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری دیکھا دودھ اسلام پڑھ کر باہر نکل رہے ہیں تو یہ جانے کے لئے راستہ ہے اب انہوں نے ایسا بنایا ہے کہ ادھر سے انٹری ہوگی ادھر سے نکلیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد و علیہ آلہ و صحبی اجمعین یہاں پر کھڑے ہو کر پھر روزہ رسول کی زیارت کریں گے دیدار کریں گے آنکھوں کو ٹھنی کریں گے امد حضرہ کو دیکھیں گے منار آگیا ہے سامنے منار کی وجہ سے واضح نظر نہیں آرہا سبحان اللہ تو وہاں سے داخل ہوئے ہیں ایسے درود اسلام بڑھ کر یہاں سے باہر آگئے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علیہ نبینا محمد و علیہ و صحبی اجمعین یا اللہ ہماری حاضری قبول ہمارا درود پڑھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود اسلام بر ہمارے کروڑوں درود اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پرچھا دے عرب العالمین ہماری نیک جائز خواہشات و مننا پوریوں فرما ہماری مشکلات کو دور فرما نیک اور سالے بے اولادوں کو اولاد تا فرما جن کو اولاد دی ہے اللہ ہمکو نیک بنا یا اللہ سب مسلمانوں کے پریشانیہ دور فرما دے اسانیہ پیدا فرما دے یا رب العالمین یا سمیت دعا ہماری دعاوں کو بول فرما یا اللہ اسبعہ برکت مہینے رمضان کے مہینے میں ہماری دعاوں کو شرفی قبولیت اتا فرما یا اللہ جتنی مسلمان کے رشانے سب کی پریشانیہ دور فرما اسانیہ پیدا فرما یا اللہ بے روزگاروں کو حضر حلال نصیف فرما اور بے روزگاروں کو برسلی روزگار بنا یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی تحفیق عطا فرما اور رمضان میں جو ہم نمازیں روزے پڑھ رہے ہیں یہ ہماری چھوٹی پھوٹی نمازیں اس عبادت کو ہماری عبادت کو اللہ قبول شرف قبولیت عطا فرما یا رب العالمین یا سمیت دعا یا سمیت دعا ہماری دعاوں کو قبول فرما لے یا رب العالمین یا اللہ ہماری تمام نیک حاجات خواہشات منہ پوری عطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو صحت قاملہ عطا فرما یا اللہ ان کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری نیک حاجات خواہشات منہ پوری عطا فرما دے یا رب العالمین یا سمیت دعا اے دعاوں کو قبول فرمانے والے رب ہماری دعا کو قبول فرما ہمیں اپنے نیک اور صالحین بندوں میں جن لے یا رب العالمین یا اللہ یا اللہ یہ پانی کے لئے ہے پانی پی رہے ہیں لوگ یہاں پر ہم بھی پییں گے پانی یہاں سے یہ پانی ہے جی میرا وارٹر ہے زمزم نہیں ہے بسم اللہ مویسا مویسا الحمدللہ یہ نبی کے اندر موجود ہے یہاں پر نہیں ہے اسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا ہے تو وہ یہاں سے بھر کے بھی لے جاتے ہیں زمزم سمجھ کر بھر لیتے ہیں یہ زمزم نہیں ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ نبی کے دیوانیں بیٹھے ہیں روضہ رسول کے سامنے گمبد خضرہ کے سامنے بیٹھے دعائیں مانگ رہے ہیں اپنی حاجات مانگ رہے ہیں تو اللہ طرح سب کی نیگ حاجات فاشا تمانہ پوری ہیں فرمائے یہ ہے جی وضو کرنے کے لئے روضہ رسول کے سامنے یہ وضو کھانا ہے وضو کرنے کی جگہ ہے سامنے گمبد خضرہ ہے رمضان کریم ہے اور رش بھی کافی ہے رمضان کے مہینے میں بیت اللہ کا تواف کرنا چاہیے عمرہ کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے ایسے عمرہ کیا جیسے میرے ساتھ اس نے عمرہ کیا تو بہت فضیلت ہے لیکن رش بھی بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پرلی سیڑ میں وضو کی جگہ ہے اور اس سیڑ میں پانی پینے کی جگہ ہے اور سامنے صفائی والی مشینیں لگی ہوئی ہیں یہ سامنے روضہ رسول ہے کیا منظر ہے خوبصورت ماشاءاللہ انسان پوری زندگی ترستا ہے یہ مقام یہ جگہ یہ منظر دیکھنے کے لیے لیکن اللہ جسے چاہے بلائے جسے چاہے دکھائے اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے یہ صفائی والی گاڑیاں پھرتے ہیں فرش کو ساپ کرتے ہیں نیچے ان کے ویپر لگے ہوئے ہیں کیا شان ہے ان گاڑیوں کے ڈرائیوروں کی جو روضہ رسول کی صفائی کرتے ہیں سبحان اللہ اللہم صلی و صلی و بارک علی نبینا محمد یہ سارا خالی کیا ہوا ہے اوپر سے کیونکہ رش کم کرنے کے لیے ماشاءاللہ جو عاشق رسول ہیں وہ ان کا کتنا رش ہوتا ہے اس لیے انہوں نے اس رش کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بینر لگائے ہیں رسے بلوک کی ہیں سیڑ کے سیڑوں سے رسے دیئے ہو تاکہ لوگ اوپر سے دور دور تاکہ جب چل کر جائیں گے تو رش کنٹرول ہو جائے گا یہ صفائی والی گاڑیاں گھوم رہی ہیں اور اس تیم رش بہت کام ہے کیونکہ سب لوگ ترابیاں پڑھ کر جا چکے ہیں سونا ہوتے رہو ہونے فیرسیری کے لیے بھی اٹھنا ہے بجر کی نماز کے لیے آنا ہے اس لیے ابھی رش کم ہے اس ٹائم اندر روزہ رسول پر حاضری دینے کے لیے میں گیا ہوں تو اندر بلکل رش نہیں تھا وہ سامنے دیکھیں اب بلکل بھی رش نہیں ہے چند لوگ ہی جا رہے ہیں تھوڑ تھوڑے تو لوگ چلے گئے ہیں اس ٹائم پر رش کلوز ہو گیا ہے تو رش کم ہونے کی وجہ سے ہی انہوں نے اندر لیڈیز کے لیے اس ٹائم دیا ہوا ہے ریاض الجنہ میں زیارت کے لیے تو پیارے دوستو آپ کو میں نے محضر نوی سے محشلہ دکھایا اندر روزہ رسول کی زیارت اور اس کا طریقہ کار تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی دوستو کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اور جو چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں تو آخر میں آپ سے کرتا ہوں ملاقات اور چاہتا ہوں اجازت سبحان اللہ اللہم صلی و صلی و مبارک اللہ نبینا محمد وارہ آرہی و اچھو اجمائن تو اس کے ساتھ ہی محمد ارشاد کو دیئے جلت اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ ملتان موسیقی